بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم عاتق رحمان بن حکیم محمد یونس مسلم دوخنا پتوکی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست احباب خیر و عفیت سے ہوں گے اور آج کی یہ آخری اور تیسری ویڈیو ہیز یعنی پیریڈز یعنی ڈیٹ کے ٹاپک پہ آخری ویڈیو ہے اور جو پہلے میں نے دو ویڈیو بنائی ہیں ان کے لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا جن میری بینوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں وہ بھی دیکھ لیں جب وہ ویڈیو مکمل ٹاپک دیکھیں گی تو پھر جا کر ہی آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئے گی سب سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسلم دوخنا پتوکی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکشن آپ کو ملتا رہے اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کے جو ٹاپک ہے وہ ہے تنگیہ حیز یعنی حیز کا تکلیف پین یا درد کے ساتھ آنا اور اس کے علاوہ آتا ہے تو صرف اور صرف داغ ہی لگتا ہے یہ ٹاپک ہے جو اس کا علاج ہے وہ اسابی غدی ہوگا اس کے علاج میں عام طور پر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ ایسی عدویات استعمال کی جاتی ہیں جو حیز زیادہ لانے کے لیے دی جاتی ہیں یہ اس کے علاج میں سب سے بڑی غلطی ہے کہ عام طور پر اس طرح کی عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے پیریڈز یا جس سے بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے یہ جو مرد ہے یہ دراصل سوزش خسی اور رحم خصوصاً سوزش غدد ہوا کرتی ہے اس کا علاج سوزش غدد کو دور کرنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے جو اس کا علاج ہے اور دوبارہ پھر سن لیجئے کیونکہ یہ بات انتہائی اہم ہے انتہائی ضروری ہے اس لیے میں اس کو دوبارہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ دراصل سوزش خسی اور رحم خصوصاً سوزش غدد ہوا کرتی ہے یہ تنگیہ حیز کی وجہ یہ ہے وجہ تصمیہ تنگیہ حیز کی یہ ہے یہ جو فکر ابھی میں نے آپ کو بولا ہے اور جو اس کا علاج ہے وہ غدد کی سوزش کو دور کرنا ہی اس کا علاج ہے جب یہ سوزش دور ہو جاتی ہے تو آئندہ ماہ آنے والے حیز باقائدگی سے آتے ہیں اور کھل کر آتے ہیں پین بلکل نہیں ہوتی اور جو معالج حیز آور عدویات دیتے ہیں ان سے اکثر اس مرض میں شدت ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ یہ مرض کنٹرول ہو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مددوں یہ مرض لگا رہتا ہے بلکہ اختناکر رحم ہسٹریلیا شروع ہو جاتا ہے جو پیریرز ہیں وہ زیادہ آنے لگ جاتے ہیں اب میں آتا ہوں اس نسخے کی طرف جو کہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی امپورٹنٹ ہے انتہائی سادہ اور آسان ہے بنانے میں بھی سب سے پہلے نمبر ایک پہ ہے سمندر جاغ سمندر جاغ آپ نے لے لینا ہے چالیس گرام پنساری کی دکان پہ جا کے آپ نے یہ جڑی بوٹیاں یہ عدویات لینی ہے ان میں سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے سمندر جاغ اور میں آپ سے جیسا کہ پہلی ویڈیوز میں بھی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی پنسار کی دکان سے جب بھی کوئی نہ کوئی چیزیں لیں پنسار کی شاپ سے جب بھی کوئی چیز لیں تو کیونکہ یہ زمینی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اس لیے ان کو صاف کرنے کے بغیر کبھی بھی استعمال نہ کریں اب دوسرے نمبر پہ جو اس نسخے میں میں چیز لائے ہوں وہ ہے زیرہ سفید زیرہ سفید بہترم آپ نے تیس گرام لے لینا ہے یعنی سمندر جاغ آپ چالیس گرام لیں گے زیرہ سفید آپ لیں گے وہ تیس گرام لیں گے زیرہ سفید کو بھی آپ اچھی طرح صاف کر لیں اگر اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے نینے نینے ذرے آپ کو نظر آئیں تو آپ اس کو دھو بھی سکتے ہیں دھونے کے بعد آپ اس کو خوشک کر لیں یہ دو چیزیں ہوگئیں نمبر ایک پہ سمندر جاغ نمبر دو پہ زیرہ سفید سمندر جاغ آپ چالیس گرام لیں گے زیرہ سفید آپ تیس گرام لیں گے اور اس کے علاوہ ہے علاچی خرد ٹھیک ہے علاچی خرد آپ نے دس گرام یعنی ایک طولہ لینی ہے ان تینوں چیزوں کو اب بنانے کا طریقہ سن لیجیے اس نسخے کو بنانے کا طریقہ سن لیجیے یہ تینوں چیزیں آپ نے صاف ستھرا کرنے کے بعد ان کو الگ الگ آپ نے ان کا صفوف تیار کر لینا ہے جب آپ ان کا الگ الگ صفوف تیار کر لیں گے اس کے بعد آپ ان کو مکس کر لیجیے مکس کرنے کے بعد جو صفوف آپ کو حاصل ہوگا یہ آپ کی میڈیسن آپ کی دوائی تیار ہو چکی ہے اس کو آپ نے کسی ہوا بند شیشی میں رکھ لینا ہے تاکہ موسمی اثرات سے دوائی محفوظ رہے اب اس کا کھانے کا طریقہ سن لیجیے ایک گرام سے لے کر چار گرام تک ہمراہ نیم گرم پانی یا نیم گرم دودھ یہ استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی اس کی ٹیبلٹ بنانا چاہ رہا ہو اس کی گولیاں بنانا چاہ رہا ہو کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگ لوگوں سے صفوف کھانا مشکل ہوتا ہے اور گولی کو نگلنا آسان ہوتا ہے اسی صفوف کو آپ نے اس میں شہد ڈال لینا ہے حسب ضرورت شہد ملا کر آپ اس کی نخودی گولیاں بنا لیں یعنی چنے برابر آپ اس کی گولیاں تیار کر لیں پھر گولیوں کے کھانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک گولی صبح کھائیں گے ناشتے کے آدھا گھنڈا بعد ایک دوپیر کو کھائیں گے اور اسی طرح تیسری گولی شام کو کھانے کے آدھا گھنڈا بعد کھائی جائے گی اور یہ کوشش کریں گے یہ نیم گرم دودھ سے یا نیم گرم پانی سے لیں اب میں دماؤں کے ساتھ رخصت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور میں تمام بہنوں اور تمام دوست احباب سے یہ خصوصاً ریکوست کروں گا کہ اب ہمارے چینل مسلم دعا خانہ پتوکی کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو دبانا کبھی بھی نہ بولیں اس طرح آپ کو ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اور یہ ہم تمام کی تمام ویڈیو بڑی محنت اور خصوصی کاوش سے تیار کی جاتی ہیں ایک ویڈیو کے بنانے پہ کم از کم دو سے دھائی گھنٹے لگتے ہیں اس لئے میں آپ سے ریکوست کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو لازمی طور پر لائک اور شیئر اور سبسکرائب ہمارے چینل کو کر لیں اس سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ